میں تو منٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے جیل میں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں الیکشن کے ریزلٹ تو واضح ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیتی نہیں سکتے جو جتنی مرضی دھان لی کر لیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری چیز جیسی میں باہر لکھر کے واپس آتا ہوں اور دہشتگردی کے کیس ہو جاتے ہیں تقریباً سو کیسز ہو گئے میرے اوپر مجھے صرف وہ سٹیڈی کر کے بتائیں کہ میں کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشتگردی کے کیس ہو گئے لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی جب میں نے اس جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر جان آتا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی چار پانچ میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو جو با پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائٹ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا چیف جسٹس صاحب میں یہ پلان بڑی دیر کا ڈیڑھ مہینے پہلے میں بولا شروع پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا ڈیڑھ مہینے سے میں لگا ہوا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی وہ ہوا اللہ نے بچا لیا اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹریسٹ مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی کانون نہیں توڑا ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیوں لگنے سے پہلے ساری سب عدالتوں میں میں جا رہا تھا اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں میں جاتا ہوں ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے